اسی طرح جو عام سوالات آتے ہیں روزے کے تعلق سے یہ کیا روزے میں تیل لگا سکتے ہیں کیا روزے میں سرما لگا سکتے ہیں تو بالکل روزے کے علاقے میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں مالج بھی کر سکتے آپ چاہے تو مہت سے لوگ سوال کرتے گئے تو مالج کریں گے تیل جس میں جذب ہوتا تیل کے جس میں جذب ہونے سے کوئی غزائیت تو نہیں ملتی آپ کو اور یہ عام کھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے کھانا جس ذریعے سے بیٹ میں جاتا ہے وہ دریخی حرام ہے جیسا مو سے جا سکتا ہے ناک سے جا سکتا ہے اس سے تو آپ نہیں کر رہے تو تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں سر پہ آپ تیل لگا سکتے ہیں سورما لگا سکتے ہیں سورما لگانے سے بھی روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے ہیں بال تراز سکتے ہیں ہاں روزے کی حالت میں بال بھی تراز سکتے ہیں بالوں کا کوئی لینا دینا روزے سے نہیں بہت سے لوگ یہ سوال ذکرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ناخن تراش سکتے ہیں تو ہاں بالکل آپ روزے کی حالت میں ناخن بھی تراش سکتے ہیں تو روزے کی حالت میں تیر لگا جا سکتا ہے مالش کی جا سکتی ہے سرما لگا جا سکتا ہے اسی طرح بال تراشے جا سکتے ہیں اسی طرح ناخن تراشے جا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا کوئی روزے میں کمزور نہیں آئیں گی کوئی اس میں فرق نہیں پڑھیں گا اسی طرح جو ہے